گیارہ ستمبر کے دن دھبائی گاؤں میں مہیلہ کی اچانک طبیعت بگڑنے سے پریشان پریجنوں نے سرپنچ کو سوچنا دے کر مدد مانگی اور خود اسپتال لے جانے کی تیاری کرنے لگے ادھر سرپنچ کے پتی رام ملن سنگھ نے ایک سوانٹ پر فون کر ایمبولنس بلانے کی کوشش کی تب ایک سوانٹ کنٹرول سینٹرل بھوپال میں بیٹھ ہی میڈم نے مریض کا نام اور گاؤں کی جانکاری مانگی جیسے ہی انوپور زلے کے پشپ راج گھر جنپت کی امدری پنچائت کے گرام دھوائی کے خالے ٹولا کا نام سنا ویسے ہی میڈم نے ایمبولنس بھیجنے سے منع کر دیا یہ سب گاؤں کے گرامینوں نے اپنے موبائل میں قید کر لیا دھر مہیلہ کی حالات بگڑتا دیکھ پریجنوں نے خات پر ہی مہیلہ کو لٹا کر کندھوں کے سہارے مکھے سڑک تک لے جانے کا نرنے لیا اور چار کلومیٹر پیدل نکل پڑے کچھے راستے میں پڑھنے والے ندی نالوں پر ڈرتے سہ میں کندھے پر مریض لیے وے پار کر چلتے رہے تب کہیں جا کر مکھے مارک تک پہنچے اور انہیں سواری آٹو ملا اس میں مہیلہ کو بیٹھا کر پراتنک سواست کے اندر بینی باری لائے گیا ایسا نہیں ہے کہ گرامینوں نے سڑک بنوائے جانے کی کوشش نہیں کی ہو جنپت پنچائت ویدھایا اکسانسہ سہید مکھے مندری تک کو گیا پنگ گرامینوں دوارہ سواپا گیا گرام پنچائت نے عام سہمتی سے پرستاؤ بنا زلہ پنچائت نے بھیچا گیا پر حالات جس کے تص بنے ہوئے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں کہ کندھوں کے سہارے وکاس اسپتال پہنچا جب ہمارے ریپورٹر دوارہ سمبندیتے ویبھاگوں سے گرامینوں کی دردرشاہ اور بدحال سڑک پر سوال کیا گیا تب اس کی ٹوپی اس کا سر کرتے دکھائی دیئے کافی مشکت کے بعد جو بات سامنے آئی وہ کچھ ایسی ہے جسے جاننے کے بعد آپ بھی کہیں گے وارینیم امدری گرام پنچائت میں دھبائی گرام کو راجسو گرام کا درجہ دیا گیا ہے جہاں کی کولابادی 1172 ہے دھبائی گرام دو محلوں میں بیٹا گیا ہے تکرا دھبائی اور خالے دھبائی دونوں کی آپس میں دوری چار کلومیٹر ہے خالے دھبائی میں 372 محلہ 370 پروش اور 269 بچے نیواز کرتے ہیں محض راجسو گرام کا درجہ نہ ہونے سے سڑک نہیں بنائی گئی یہ سن کر آپ خود کہہ اٹھیں گے وہاں رہے نیاماوالی کون سا گاؤں ہے یہ خالید ہوئی رام کلی جی ابھی آپ لوگ اپنے مریج کو کھٹیے اور مچیے میں لے کے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ خالید ہوئی سے آ رہے ہیں میرے گاں یہاں سے چار کلومیٹر دور ہے تو کیا ایمولینس آپ کے ہاں نہیں جاتی ہے نہیں جاتی ہے نہ کوئی ایمولینس جا رہی سے نہ کوئی آنٹوں آنٹوں کچھ بھی نہیں جاتی ہے کیوں نہیں جاتی ہے روڑ کی سماسی ہے مطلب سڑک صحیح نہیں ہے تو ایسے میں تو ہمیشہ مطلب پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا پریسانی ہونا پڑتا ہے کئی لوگوں کو جان بھی چلی گیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے لئے کوئی پہل نہیں کی سرپن سچی سے آپ لوگوں نے نہیں بتایا بتایا تو یہاں وہ نہیں ہو پا رہا ہے مطلب اچھا مطلب آپ لوگوں نے بتایا ہے لیکن یہ ہے کہ بن نہیں پا رہی ہے نا سڑک کیا نام آپ کا کون سا گاؤں ہے یہ یہاں پہ کیا سماسیہ ہے سڑک کو لے کر سماسیہ بہت ہے سر ہمارے ہاں گاڑی واری نہیں جا رہا ہے ابھی جیسے پریسانٹ کو لائے ہم نے پھون لگایا تو وہ آن اکلی مانا کر دیا روڑ ایک چلتے مانا ہو جاتے کون مانا کر دیا یہ ایک سو آٹ والا اور آٹو وغیرہ اور دوسری گاڑیاں وہ بھی نہیں آ رہا ہے وہ بھی نہیں آتی اچھا آپ کے یہاں سے اس گاؤں کی مین روڈ سے اور ادھر آگے جو ہے مین روڈ جو اس کی دوری کتنی کتنا ڈسٹینس ہے مطلب 5-6 کلومیٹر مطلب 5-6 کلومیٹر کے دور میں گاؤں بسا ہوا ہے اندر میں اور اس گاؤں میں لگ بگ جن سنگیا کتنی ہوگی ہے جانکاری آپ کو ہمارے یہاں سر ایسے تو چار سو چھہتر مالے پان چھہ سو مالے دیجی کونسے گرام پانچائت میں آتا ہے امدری گرام پانچائت مطلب سڑک کی وجہ سے جو ہے یہاں ایمبولین سواست ہو یدھا مطلب نہیں مل پاتی تو جیسے جب کبھی گمدھیر اگر کوئی بیمار پڑ گیا اچانک سے پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ سر اسے کھٹیم بہت لانا پڑتے ہیں کہاں تک لاتے ہیں یہ ادھر بگدر ہائیوے پھر یہاں سے دوسرے سادن دوسرے سادن کرتے ہیں گرام پانچائت امدری کا خالے دھوئی جوہاں تک پہنچ مارگنی ہو نیشے لوگوں کو آوگ گون کرنے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے ہم لوگوں دوارہ دیکھیں گے کہ ایک گرامین مہیلہ جسے اسپطال علاج کے لیے لے جایا جا رہا تھا اسے کندے میں لائے گیا اس بسے میں آپ کا کیا کہنا ہے وہاں پور میں یہ بسے کے سوچنا تو میرے کو ملا تھا پور میں وہ جو روڈ ہے وہ پی ڈیوڈی کا تھا لیکن تب لوگوں نے سکایت بھی اور میں وہاں گیا بھی تک دھوئی تو یہ بسے آیا کہ پی ڈیوڈی کا روڈ تھا تو پھر اپنے ان سے بھی پی ڈیوڈی والوں سے بھی بات کیا پھر سانت میں پی ام جی اصوالوں سے بھی بات کیا تو پی ڈیوڈی اصوالوں نے ایسا سواسن دیا ہے اور اپنے پترہ چار بھی کیا ہے کہ وہ اپنے گرمی تک سیزن تک میں کمپلیٹ ہو جائے گا دراصل پہلے سے وہ پی ڈیوڈی کا روڈ ہونے کے وجہ سے کسی نے پہل کر نہیں پائے تھے تو پھر بعد میں پی ڈیوڈی والوں سے بھی اور پی ڈیوڈی سوالوں سکنوے کرا کے وہ روڈ کو ہم لگے ہیں کی پی ڈیوڈی سوالوں ہو جائے اور لوگوں کو آبا گوون کا سبھدھا مل سکے سب سے بڑا سامسیہ ہے روڈ کا روڈ ہے نہیں یہ روڈ ہے تو جر جر ہے پرانت یہ گٹی اور پتھر سے بھرا ہوا ہے یہ ندی نالوں میں آیا تھے آج سووے جو ہے سترہ تاریخ ٹیکہ کرن مہا بھیان ہونے والا ہے میں جات مدھ پردیش جنہ بھیان پریشت کی تاہت ریجسٹرڈ کورونا والے انٹیئر ہوں تو لوگوں کو پریریت کرنے کے لئے آیا تھا کہ جانکاری دیدوں کے سترہ تاریخ کے اندر سبھی کوئی جو ہے تو ٹیکہ کرن کروا لیں تو میں آیا روپ سنگھ دھوروے جی کے گھر میں تو دیکھا کہ ان کے گھر کی جو ہے تو روپ سنگھ کی پتنی جو ہے تو بیہوس حالت میں پڑی ہے بہت زیادہ سیریوس تھی تو وہاں پہ جو ہے تو گرام پنچ آیا تو سرپنچ بھی اوپستیت رہے کیونکہ بہت زیادہ پریشانی تھی تو انہیں کے گاؤں کا ماملہ ہے تو وہ لوگ بھی آ گئے تھے تو ان کے دوارہ 108 ڈائل کیا گیا تو کوئی جو ہے تو سیوہ اپلپ نہیں ہو پائی تو گاڑی جو ہے نہیں مل پائی تو پھر ہم لوگ سبھی کوئی پریاس کر کے جو ہے تو کسی طرح گرام بگدرہ جہاں سے جو ہے تو ہائی بھی نکلی ہے تو گرام بگدرہ تک جو ہے تو آٹو مگوا کر کے اور کھٹیا میں جو ہے مریج کو رکھوا کے اور یہاں تک جو ہے چار کلومیٹر پیدالا کر کے اور آٹو میں بیٹھا کر ان کو وہی پیسی کے لیے روانہ کیا ہیں آپ لگاتار پریاس کر رہے ہیں بارہ ورسوں سے بارہ ورسوں سے تو مطلب کسی نے دھیان نہیں دیا کسی نے دھیان دیا کمال آسواسن بھر دیتے ہیں مطلب جرحہ میں جو تائیوٹ تھا وہاں پر کلیکٹر صاحبی کرتے تھے انہوں نے جو ہے آسواسن دیئے اور جنپکسیوں کو بھیج کر کے جو ہے روڈ کا معاینہ کیے کرائے اور اس کے بعد ناپ جوک بھی کرائے ہن آسواسن دیا گیا اس کے بعد یہاں پر بھون پوجن کا کارکرم تھبیجا پوری میں سالرگوندی سے سامدگاری تک بننے والی روڈ کی بھون پوجن میں اس میں بھی تمام جنپکسی استر کے جو ہے پرتنی دھی تھے جلہ استر کے بھی تھے انہوں نے بھی آسواسن دیا ان کو ساکھ چھات چٹھی لکھ کر کے آویدن بھی نیویدن کیے ہیں اور پھر ان سے نیویدن کیے ہیں کہ بھئی روڈ بننے بننا چاہیے کر کے پر آج دن آنگ تک مطلب کوئی کچھ بھی ہے کئی لوگوں کا سرپدان سے جیسے ڈیلیبری ہوا اس طرح کی پیسنٹ جو ہوتے ہیں ان کو اسی طرح لے جانا پڑتا ہے یہاں سے تو ایسے میں تو سواس تھی اُدھا ہے ان کو تورت نہیں مل پاتی ہوں گے نہیں مل پاتی ہیں کئی لوگ جان بھی کام آ چکے نا سر خالے دوائی میں سڑک کے لے کے شمسیہ ہے اس سے نیجات دلانے کے پیاش اور وردما نستیتی پہ آپ کیا کہنا ہے یہ خالے دوائی ہمارے امدری گرام پنچائت کا ایک ٹولا ہے ٹکرہ دوائی تک تو روڑ بنی گئی ہے خالے دوائی سے مکھ مار تک پہنچنے کے لیے جو کہ کافی لمبا پڑ جاتا ہے تینہ کلومیٹر کے آس پاس پڑتا ہے اس میں گرامینوں کو برسات کے سمیہ میں آبا گوان بوادد ہونے سے مہتی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ چیزیں ہمارے پاس کی کہتے آئی ہیں ابھی ہم یہ پندرہ آگست کی جو گرام سبا ہوئی ہے اس میں سید گرامینوں نے اس میں سمکار پارد کیا اس کو مغوا لے لیں اور چونکہ یہ بڑے بجھٹ کی روڑ ہوگی دو تین چار کلومیٹر اس کو ہم دکھوا لیتے ہیں یعنی بیواغ سے ہم یہاں سے پتھر سیدھ ہی جاری کر لیں گی بریشت کارے ایک لیکٹر ہوتے تو اس پر پیرشن ملونا ہے اس پر اگریم کاروائی بریشت کارے لے لکھا ہوں گی اپنے ہستر سے کاروائی کرتے ہیں کھالے دھوائی تک کچھی سلک مارے اسے پککی کرے گئے گی گرامینوں دورہ مانج کیے گئے میری جانکری میں ابھی آیا ایمیٹر اور ابھی میں بریدان منتری سڑک کے ادھکاریوں سے انجینئر سے بات کر کے اسٹیبیٹ بنواتا ہوں پریاست کریں گے اس کو سینکشن کروا لیں کیونکہ ایک ہی گاؤں کے پہاڑ کے دونوں طرف ہیں بستیاں تو وہ کنیکٹ ہو جائیں تو وہاں کے لوگوں کے لئے بہتر رہے گا اس کو پلان کر کے سینکشن کروا لاتے ہیں ہاں ہاں سر گرام پنچائت امدری کے خالے دھوئی میں ابھی بیتے دینان کو ایک معاملہ آیا ہے جس میں ہمارے دوارہ دیکھا گیا کہ آج بھی لوگ کھٹی اور مچیہ میں مریج کو لے کے چیار کلومیٹر پیدا جا رہے ہیں اور ایمبولینس کو فون لگایا گیا ایک سو آٹ کو تو ایک سو آٹ کے نام پر یہ لوگ کی اس طریقے سے لوگوں گمراہ کر رہے ہیں جہاں سرل مارگ ہے جہاں پہنچ ہے وہاں جہاں ہم سرلطہ سے اپنی نہیں ہمارے جیسے بگدرہ کا جو گاؤں ہیں ہمارے بگھار جیسے گاؤں ہیں جیسے دورانچل میں لوگ نواز کر رہے ہیں جنگل پہاڑوں میں یدی ان کو کسی پرکار کی بیمار پڑ گئے اگر ایمبولینس کی ضرورت ہے تو وہاں پہنچ نہیں پاتا ہے بلکہ سب جگ میں ڈولا بنا کر اور مکھ مارگوں تک آج بھی گاؤں سے نکال کر مکھ مارگ تک لوگ بیمار حالت میں لوگوں کو لاتے ہیں یہ پس پراج گڑی نہیں مد پردیس کے کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں کبھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ بھرے ندی پار کر ندی کو پار کر لے جا رہے مریضوں کو بچے ناؤ میں بیٹھ کر جاتے ہیں پڑھنے کے لئے جاتے ہیں بھرے برسات میں ندی کو پار کر رہے ہیں اس طریقے سے یہ مد پردیس کی سرکار جہاں جنجاتی سمدائی کے لوگ نباس کرتے ہیں جیسے ان کا جو بول جو بات کرتے ہیں جتنا اچھا بات کرتے ہیں میڈیا میں پتر پتر کیا اتنا اچھا دھراتل پر ان کی سواس سبھدھائیں سبھدھائیں لوگوں کو مل ہی پا رہے ہیں سر آپ کے چھہتر میں آتا ہے دھوائی تو آپ کے طرف سے یہاں کے لوگوں کے مطلب جو اسطیتی دیکھ جاتا ہے گریول مارگ بنا کر پہلے گٹی مرم کے ساتھ بناتے تھے اسی سمیہ کا وہ مارگ بنا ہو ہے بغدارہ سے خالے دھوائی تک ایک بار بننے کے بعد دوارہ اس میں کسی پرکار کی مرمت نہ کر پانے کے کارن بھی آوہ گون وہ امرود ہو گیا ہے ایک برطوان میں بھاج پا کی سرکار جو پورے مد پردیس میں جہاں بھی گون کھنیج مد ہے اس کو سارے جیلہ سے مگا کر کے پردیس مگا لیا گیا جس سے ہمارے جیلے میں لگ بک 35 کڑو روپیہ مد پردیس سرکار نے واپس لے لیا اور واپس لینے کے بعد اس کے جو ہے ادھی چیئر ماننی مانتری جی ہے اس کے باقی پرنس سیکیٹری ہیں اس طریقے سے کمیٹی بنا کر اس راسی کو خرچ کرنے کا بیوستہ بنایا جس کی کارن اب ہم کو یدی کوئی تتکالی چھیتر میں یا جیلے میں کلیکٹر سنگیان میں کوئی بات آتی یہ بہت اوشک ہے آج کی اس تت میں یہ حالت بنا کے رکھ دیئے ہیں کہ جیلہ کلیکٹر اور جیلہ سے کوئی بھی کام ہم نہیں کر پا رہے ہیں ٹائم ایٹ مدhipردیش کے لیے انوپور سے دھنپت پٹیل کی رپورٹ